پاکستان مشرق کے وسطہ میں بھی امن کے لیے کوششیں کر رہا ہے عالمی برادری بھی کشمیریوں کو آزادی دلانے کا وعدہ پورا کرے وزیر خارجہ کا نیو یوک میں اقوام متحدہ کے بڑھوں سے مطالبہ یو این او کے سیکیٹری جنرل اور جنرل اسمبلی کے صدر تجانی محمد باندی سے الہدہ الہدہ ملاقاتیں شاہ محمود قریشی سلامتی کانسل کے ساتھ ڈیانگ کوئے سے بھی ملے آنٹونیو گھتریز کا مقبوضہ کشمیر میں کرفیو اور بلیک آؤٹ پر تشویش کا اظہار ایران ساؤدھی عرب کا شیدگی کم کرانے میں کوششوں پر پاکستان کی تاریخ سلامتی کانسل میں ایک بار پھر مقبوضہ کشمیر کی گونج پندرہ ممالکہ وعدی کی صورتحال پر غور مسلسل کرفیو اور انسانی حقوق کے خلاف ورسیوں پر عالمی برادری کو تشویش اقوام متحدہ میں چینی مندوب یونگ جن کا کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کہا معاملے پر چین کا موقف واضح ہے شاہ محمود قریشی کا حماد پر چین سے اظہار تشکر روس میں سادر پیوچن کا آئینی اصلاحات کے لیے ووٹنگ کا اعلان روسی حکومت نے مصطافی ہونے کا فیصلہ سنا دیا سادر پیوچن آئین میں اپنے اختیارات کم کر کے پارلیمنٹ کو دیں گے اسی ریاض مدیو کہتے ہیں سادر کو تبدیلی کے لیے موقع دینا چاہیے بنگلہ دیش کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے پاکستانی سکوچ کا اعلان آج کیا جائے گا سابق کپتان سرفراز احمد کی واپسی کا امکان کامران اکمل اور ہارس روف کے ناموں پر غور فخر زمان اور حسن علی کے شمولیت فٹنس سے مشروط ہوگی اور شرارتوں سے سب کی ناک میں دم کرنے والا خرگوش انجان دنیا میں ساتھیوں کے تلاش کے لیے نکل پڑا مزاہ سے بھر پور فلم پیٹر رابیٹو کی نئی جھلکیاں جاری کر دی گئیں فلم تین ایپریل دوہزار بیس کو ریلیس کی جائے گی پاکستان مشروط کے وسطہ میں بھی امن کے لیے کوششیں کر رہا ہے عالمی برادری بھی کشمیریوں کو آزادی دلانے کا وعدہ پورا کرے وزیر خارجہ کا نیو یوک میں اقوام متحدہ کے بڑھوں سے مطالبہ یو این او کے سیکیٹری جنرل اور جنرل اسمبلی کے صدر تجانی محمد باندی سے الہہدہ الہہدہ ملاقاتیں شاہ محمود قریشی سلامتی کانسل کے ساتھ ڈیانگ کوئے سے بھی ملے آنٹونیو گتریز کا مقبوضہ کشمیر میں کرفیو اور بلیک آؤٹ پر تشویش کا اظہار ایران ساؤڈی رف کا شیدگی کم کرانے میں کوششوں پر پاکستان کی تاریخ سلامتی کانسل میں ایک بار پھر مقبوضہ کشمیر کی گونج پندرہ ممالکہ وعدی کی صورتحال پر غور مسلسل کرفیو اور انسانی حقوق کے خلاف ورسیوں پر عالمی برادری کو تشویش اقوام متحدہ میں چینی مندوب جانگ جن کا کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کہا معاملے پر چین کا موقف واضح ہے شاہ محمود قریشی کا حماد پر چین سے اظہار تشکر روس میں صادر پیوچن کا آئینی اصلاحات کے لیے ووٹنگ کا اعلان روسی حکومت نے مصطافی ہونے کا فیصلہ سنا دیا صادر پیوچن آئین میں اپنے اختیارات کم کر کے پارلیمنٹ کو دیں گے اسی ریاض مدیو کہتے ہیں صادر کو تبدیلی کے لیے موقع دینا چاہیے بنگلہ دیش کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے پاکستانی سکوچ کا اعلان آج کیا جائے گا سابق کپتان سرفراز احمد کی واپسی کا امکان کامران اکمل اور ہارس روف کے ناموں پر غور فخر زمان اور حسن علی کے شمولیت فٹنس سے مشروط ہوگی اور شرارتوں سے سب کی ناک میں دم کرنے والا خرگوش انجان دنیا میں ساتھیوں کے تلاش کے لیے نکل پڑا مزاہ سے بھر پور فلم پیٹر رابیٹو کی نئی جھلکیاں جاری کر دی گئیں فلم تین ایپریل دوہزار بیس کو ریلیس کی جائے گی